موسیقی ویلکم ویلکم انجو مکیل خان انہی چوبن کی جان ہم منڈالہ مد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے قائد دار نہیں جناب انجو مکیل خان صاحب آئی ٹین جناب امران صاحب چودری جمیل صاحب اور لالا قدیر صاحب اور کاشم واسی کے کیم میں تشریف نہ آئے ہیں بہر پور طریقہ سے استقبال کریں دیکھو دیکھو کون ہے دیکھو دیکھو کون ہے ہم جناب رانا شفاق صاحب یوسی ترطالی جناب وائس چیئرمین زاد صاحب زادہ وان صاحب جناب ان کی قیادت میں اس گروپ کی اس کیمپ کی اوپنگ انکشاءاللہ کریں گے جناب چودری جمیل صاحب لالا قدیر صاحب اور امران صاحب حناب اور حناب صاحب ابھی کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ بلاشرم ہیں بلکم بلکم مانے والے تمام معذر بیمانوں کو خوش آف دے مختلف سیمبلز پر لڑا لیکن ہماری آپس میں رسپیکٹ محبت فرقرار رہی ہے آج انہوں نے نیا نواز شریف پر شیئر کے نشان پر جس طرح دوارہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے ہم ان کو ویلکم کہتے رہیں یہ اتنی پارٹی ہے یہ شیئر کی پارٹی ہے میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب اور مرجم صحبہ وہ تو آپ جیل میں ہیں میاں صاحب آئی لابی اب اب سب میاں نواز شریف ہے اب میں ہار ایک میں میاں نواز شریف ہے اب سب میں مرجم نواز ہے اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے پچھلی سلائی کو شیئر کے نشان پر لوگوں کو لے کے لانے ہیں اور وہ ڈلوانی ہے میں ایک چھوٹا سا باقیہ میں بتا دوں ہر گیم کے کچھ اسمول ہوتے ہیں مخصر سی بات کر دیتا ہوں ایران اور ڈینمائر کا میچ ہو رہا تھا میچ کے دوران ویسل ہو دی تماشہیوں میں سے کسی نے ویسل پچھا دی ایران کے جو بیک تھا اس نے بال ہاتھ میں پکڑ لیا ایمپائر نے پلنٹی سٹوک دے دیا پلنٹی دے دی بات جنوان تھی اس نے فاؤن کیا پلنٹی آپ نے اس پلیئر کو باہر بلایا جس نے پلنٹی لگانی تھی اس نے کہا کہ خبردار بال گول میں نہیں جانا چاہیے بال باہر جانا چاہیے قومیں اس طرح بنتی ہیں جب نائنصافیاں ہوتی ہیں تو لوگ سٹینڈ لیتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو طبیقوں میں بنتی ہیں اگر ہم بھوٹا زمین رہے اسی طرح سوتے رہے تو ستیر سال کی طرح ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا دس سال بعد ہوں پھر سیاہ کے افثانے دھولا رہے ہوں گے مشرح کے افثانے دھولا رہے ہوں گے تو پاس دنوں پر کی طریقوں کو بہت دیں اور اپنا مستقبل ان ہاتھوں میں دیں جنہوں نے ٹویلمنٹ کی ہے ترقی کی ہے جنہوں نے ہمیں ایکانومی میں بہتری دی ہے ہمارا اندام روشن کی ہے میں ہر سب چوتوں سے دلارش کرتا ہوں ازید آئی لالا قدیر چودری جمیل ارفان پت اور دوسرے در امروان پت ان لوگوں سے آنے سے آئی ٹین کی نون لیڈ میں ایک چان پڑ گئی ہے یہ یوں جو پیس لگا ہے انشاءاللہ آپ ان پچھل سرائی کو آپ زلد بھی دیکھیں گے سب چوتوں سے دلارش ہے کہ انجمہ کی ہانسا کی تکلیر کے بعد آپ لوگوں نے کھانا کھا کے جانا آپ نے اچواق جو یوسی پٹیسری کے چیرمین ہے انہیں دلارش کروں گا کہ وہ اپنے کلاب پیزار کریں میں انتہائی مشکور ہوں لالا قدیر کا جنہوں نے آج مسلم لیگ کے اوپر احسان کیا اور میں یقین دلاتا ہوں لالا قدیر کو کہ آپ کو انشاءاللہ ہم بڑے بھائی کی طرح انشاءاللہ مانیں گے اور آپ کے کندے کے ساتھ کندہ ملا گئے انشاءاللہ یونین کونسل کے معاملہ جو ہیں وہ چلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چوہ جمیر صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں بڑ صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں میری پہلے سے خواہش رہی ہے کہ مسلم لیگی جو ہیں سارے کٹھے ہوں کندے سے کندہ ملا کے انشاءاللہ یونین کونسل کیا این اے چون کو انشاءاللہ جتائیں گے انشاءاللہ تو میں زیادہ وقت ریل ہوں گا باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی انجا مکیر خان صاحب بھی کھڑے ہیں ان کی طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے تو میں سب بھائیوں کو درخواست کروں گا پچیس طریقہ کو نکلیں گروں سے نکلیں ہر بندہ انجا مکیر خان صاحب بنے ہر بندہ میاں محمد نواز شریف بنے اور اپنے گروں سے نکلیں اور شیر پہ مورے لگا کے میاں محمد نواز شریف کو کام جب کرائیں انجا مکیر خان صاحب کو کام جب کرائیں ووٹ کو اسے دو ووٹ کو اسے دو ووٹ کو اسے دو تینکیو رانا صاحب اب چونکہ زائم بہت زیادہ ہوتی پر ہے کچھ اور دوستوں نے بھی باتیں کریں سی لیکن میں ان سے معذر چاہوں گا اب میں آپ کے اور انجا مکیر خان صاحب کے درمیان زیادہ نہیں رہنا چاہتا تو میں اب دل سے اختار دوں گا جناب انجا مکیر خان صاحب کو مانجا مکیر خان صاحب کو وہ کو ہزتو قوم کو دینے دوں دیکھو دیکھو کون ہو یا شہر ہے شہر ہے شہر ہے دیکھو دیکھو کون ہو یا شہر ہے شہر ہے شہر ہے لرکار ہے لرکار ہے شہر کی لرکار ہے صفہ ماتے ہیں پچھا دی جس نے ظلمہ جبر کے گھر میں انہیں خوددار یہ نواز دورانا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپنا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے بچے بچے میں چمک شہباز کی پیدا کریں گے زرے زرے میں اور اگر خون کی طلب ہو اگر خون کی طلب ہو تو خون دینا بھی آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپنا بھی آتا ہے دیکھو دیکھو کون ہویا شیئر ہے شیئر ہے دیکھو دیکھو کون ہویا شیئر ہے شیئر ہے موٹ کو 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 عوض باللہ و شکران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر کو ظاہر ہوں اپنے بھائی چودی جمیر صاحب کا پھر صرف سے بہتر آج لالا قدیر صاحب ہمارے بازو بنے ہیں ہمارے ساتھی بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شمولیت سے ان کی آن سے نہ صرف آئی ٹین میں مسلم لیگ بڑھ چارز کے سامنے آئی ہے بلکہ انشاءاللہ پورے سلامباد میں مسلم لیگ کو چار چاند لگے گے انشاءاللہ میرے بھائی پاشر پباسی صاحب آسف عباسی صاحب چودری آصف صاحب رانا شواق صاحب زائد عوان صاحب چودری عمجل صاحب عارف صاحب شفت خان صاحب آج جس مقصد کے لئے جانزیب برد صاحب جس مقصد کے لئے ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ پچیس طریق کو ہم نے ایک ووٹ ڈالنا ہے اس ووٹ کو ایک ووٹ نہ سمجھیں ایک پرچی نہ سمجھیں یہ پرچی وہ پرچی ہے جس پرچی نے آپ کی دہشتگردی ختم کی یہ پرچی وہ پرچی ہے جس نے آپ کے ملک کے ہندیرے ختم کیے یہ پرچی وہ پرچی ہے جس نے آپ کے ملک میں موٹر میں بنائے یہ پرچی وہ پرچی ہے جس نے آقا سی پیک بنایا یہ پرچی وہ پرچی ہے جس نے گادر پورٹ بنائی یہ پرچی وہ پرچی ہے جس کے آپ کے سامنے میٹرو بس بنائی یہ اور میٹرو بس بنائی یہ پرچی وہ پرچی ہے جو پشاور موڑا والا پل آپ دیکھیں یہ دنیا میں تیسرے و چوتھے نمہ کا عجوبہ پل ہے یہ اس پرچی کی وجہ سے ساری چیزیں سامنے آئے ہیں میرے بھائیوں یہ پرچی اب کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی وہ سازشے کر رہے ہیں لیکن میں سمتا ہوں نہ صرف آئی ٹین کی عوام بلکہ پورے پاکستان کی عوام اب بلی بہت شہور ہو چکی ہے میڈیا کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے اب ہر آدمی سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ کا ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل جا رہا ہے اب وہ لوگ جو نہ موٹر وے کو پسند کرتے تھے اب ہر شخص کہتا ہے کہ موٹر وے ہمارے ذلے سے گزرے آج عملی طور پر آپ نے دیکھا کہ سی پیک پہ ہمارے سکوپا میں کتنا جگڑا ہوا کہ سی پیک ادھر سے گزرے سی پیک ادھر سے گزرے تو ہر آدمی سمجھت کا جانتا ہے کہ سی پیک گزرے گا تو ہمیں کتنا روزدار ملے گا ہمارے علاقے میں کتنی ترقی ہوگی آج میں دیکھتا رہا کہ تمام پرلی مانڈیریم این پی کہتی ہے یہ میرے ایریے سے گزرے مولانا فضل احمان صاحب کہتے ہیں یہ میرے ایریے سے گزرے وہی لوگ جن چیزوں کے مخافت لیتے تھے آج وہی چیزیں مان رہے ہیں اور یہ چیزیں کیسے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ایسی ویژر والا لیڈر دیا جس نے ساری چیزیں ممدر بنائی باوجود اس کے ملک میں دھرنے بھی دیئے گئے باوجود اس میں بائیکارٹ بھی کیے گئے بائیکارٹ بھی ہوئے باوجود اس کے کہ چینہ کا صدر سو ارب ڈالر لے کر آ رہا تھا وہ انڈیا چلا گیا باوجود اس کے کہ پاکستان میں باشی حالت بری کمزور تھی اس سب کے باوجود دہشت گردی کا بھی مقابلہ بھی کیا اس سب کے باوجود ساشو کا بھی مقابلہ کیا اس سب کے باوجود دردہ کا بھی مقابلہ کیا اور اس سب کے باوجود آج الحمدللہ دنیا ہم کی تیز ترین سرکی پاکستان لے کی میرے آئی ٹین کے بھائیوں آپ اس پرتی کی امیت کو نہ صرف خود جانے بلکہ اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں یہ پرتی وہ پرتی ہے جس کا فیصلہ آپ پانچ سال کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ موٹر نے پانچ سال کے لیے نہیں بنی کہ پچاس یا سو سال کے لیے بھی بنی ہے فیصلہ آپ کی پرتی نے کیا یہ سی پیک پانچ سال کے لیے نہیں بنا یہ پٹاش یا سو سال کے لیے بنا ہے اور اس کا فیصلہ آپ کی پرتی نے کیا آپ کی پرتی کی وجہ سے پاکستان نے بڑی سرکی کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کون سا جن ہے پیسے کہاں سے آئے کہ آج اتنی بڑی سرکی ہو رہی ہے اور یہ میں چیلنگ کرتا ہوں کوئی پاکستان کا لیڈر ہے میاں محمد نواز و شباہ 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 پاکستانی پیسا لگانا چاہتا ہے ترکی آگے پاکستانی پیسا لگانا چاہتا ہے ملیسے آگے 모ند کر کے پاکستانی پیسا لگانا چاہتا ہے ، یہ وہ چیز ہے جو بڑی مشکل سے کسی سے اربربے ہوتے ہیں کاروبالک سو amyad اعتماد ہوتا ہے بڑی مشکل سے اعتماد پیدا ہو رہی ہے اس عطماد میں خواہ شاہد ہو رہی ہے میرے اور آپ کے مستقبل میرے میں جانندبدہ بے شمار بے شمار یہ ہمارے بچے یہ ہمارا مستقبل اس پستی سے محفوظ ہے لیکن پھر سازش ہو رہی ہے جس طرح ہماری افواج نے قربانیاں دی ہماری پولیس نے قربانیاں دی ہمارے نتے عوام نے قربانیاں دی اور ہم نے دہشت گلزی سے چھتکارہ حصر کیا آج سازش کے بعد آج پھر بلدتان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے آج پھر ہماری مائیں اور بینیں رو رہی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم واپس اسی مقام پر پہنچ جائیں اس کے لیے پھر ٹھیک جنے کے لیے گمی بدلت کہیے جس میں میرے اور آپ کے مستقبل کا دار کوتہ نظر آ رہا ہے میرے بھائیوں پچی سوئے آج پچی سری کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو یہاں کھڑے ہیں میں سمجھا ہوں جس کی دیر سے کھڑے ہیں یہ گھنٹے سے کھڑے ہیں آپ کو پرچی کی حمیت بھی جانتے ہیں اور جس کو دیر ہے اس کے بھی حمیت جانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں وہ لوگ جو درمیان میں فیصلہ نہیں کر رہے آپ کو چاہیے ان کو ملیں ان کو بتائیں کہ صحیح راستہ یہ ہے اور جو لوگ رستے سے بھٹکے ہیں ان کو بھی کوشش کریں وہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں لیکن وہ لوگ جو سوچ کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے ان کو ضرور ملیں تاکہ آج اللہ خیر کرے کہ ہم کڑے ہیں پچیس طریقوں دفشان کو ہم بزار شننے کے بعد ایک خوشی سے اپنا پرچہ ہاتھ میں لیراتے ہوئے آپ میرے پاس آئیں مبارک بات لینے کے لیے یا میں آپ کو مبارک بات لینے کے لیے جا ہوں انشاءاللہ وہ دن آپ کا ہوگا اس کے بعد آئی ٹین میں پانی کا مسئلہ ہو آئی ٹین میں گلیوں کا مسئلہ ہو انشاءاللہ سکولوں اور کالیوں پلہ کا مسئلہ ہو وہ بسہ انشاءاللہ میرا ہوگا میری گزارش ہے جہاں تین چار گھنٹے آپ نے انتظار کیا تین چار گھنٹے صرف ایک یا دو دن آپ دور ٹو دور جائیں لوگوں کو سندھائیں انشاءاللہ پچیس طریقے شام کو فتح آپ کی ہوگی میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی جمیل کا اور پھر پھر سکول صدیر صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کافلے میں آئے اور میں سنتا ہوں کہ ان کے کافلے میں آنے سے ہمارا کافلہ تیزی سے بھاگے گا اور ہم اپنی منزل اصل کریں گے شکریہ